موسیقی اسلام علیکم جی گوڈ مارننگ ان دس شو امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک اور صبح میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ حلیمہ ظلفکار اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ نجم الساکب ایک اور صبح میں آپ سبھی کے خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جب بھی ہم لوگ بیٹھتے ہیں دوست آپس میں تو ایک ڈسکشن چورو ہو جاتی ہے چاہے یونیورسٹی کا زمانہ ہو یا کالیج کا زمانہ ہو اور یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ لائف میں کچھ کرنا ہے اور لائف میں کیا کرنا ہے یہ سارے پلان ڈسکس ہوتے ہیں ایک چائے کے کپ کی یا پھر کسی ریسٹورنٹ میں یا آپ کسی ڈھاوے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور کھانے میں یہ سارے سارے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس جگہ پہ جب ہم لوگ ڈسکشن کرتے ہیں تو اس پہ ہم لوگ یہ بھی پلان بنا لیتے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے یہ بھی پلان بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اپنا YouTube channel بنانا ہے یہ بھی پلان بنا لیتے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ نوکلی لینی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پلان ہوتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی بزنس کھڑا کریں گے مشکلات سمجھا ہوا ہے وہ ہمارے بہانے ہوتے ہیں تو آج یہ بہانے جو ہیں یہ کیسے ختم کرنے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جن سے ہمیں صحیح معنوں میں انسپریشن لینے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے اردگرد پاکستان کی اگر بات کریں انٹرنیشنلی بات کریں ایسے بہت سارے فنکار ہیں ایسے بہت ساری شخصیات ہیں جن کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں جن سے ہم لوگ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کیا صحیح معنوں میں ہم لوگ ان سے کچھ سیکھ پاتے ہیں اور ہمارے جو پلانز ہیں یہ امنی شکل میں کیوں نہیں آتے اس کے اوپر آج ہم لوگ ڈسکشن کریں گے بلکل نجم آپ نے بات کی ہرڈلز کی کہ ہمارے جو دماغ میں ہرڈلز ہوتی ہیں وہ شاید کبھی دماغ میں ہوتی ہیں کبھی منٹلی ہوتی ہیں کبھی کوئی ہمارے جو سوسائٹی ہیں ان کی ہرڈلز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم وہ چیزیں اچیو نہیں کر پاتے یا ہمارے بہانے ہوتے ہیں بلکل بہانے ہوتے ہیں یہ ہی میں کہنے والی تھی کہ کچھ لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سارے بہانے ہیں کیونکہ جنہوں نے کامیابی تک پہنچنا ہوتا ہے نا وہ اس ہرڈل کو صرف ایک ہرڈل کی طرح ہی دیکھتے ہیں کامیابی کے رستے میں آنے والی ایک چیز کی طرح دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے پاس سے ہو کے گزر جائیں گے لیکن اگر آپ اسی اپسٹیکل کو ایک فینس کی طرح دیکھنا شروع کر دیں گے تو آپ اس فینس کو کبھی بھلاں کے آگے نہیں جا پائیں گے نجم آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اور جہاں پر ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ڈسیبلٹی کا ورڈ اگر آتے ہیں فیزیکل چیلنج کا ورڈ تو ہم لوگ فوری طور پر ہمارے جہن میں آ جاتا ہے کہ اس شخص کو ہماری مدد کی ضرورت بلکل ٹھیک ہے شاید اس شخص کو ہماری مدد کی ضرورت ہو نہ ہو وہ ایک الگ کیس ہے لیکن ہم لوگ ایک ہمدردی جو ہے نا وہ ہم سب کے دلوں میں جاگ جاتی ہے تو اس نورم کو اس ٹریڈشن کو ہم نے اپنے لاس شو میں بھی جب بات کی تھی لڑکیوں کے حوالے سے ان کی اجوکیشن کے حوالے سے تو اس کو بھی ہم لوگ جب نورمز کو توڑ رہے ہیں تو اس نورم کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی جب ایک ڈیولپنگ نیشن ہے اور ہم لوگ ایک ترقی آفتہ ملک اپنے آپ کو کہلاتے ہیں یا ترقی کی طرف ہم لوگ گامزن ہیں تو اس میں صرف اور صرف انفرسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ تمام جو ہمارے اپنے عوامل ہیں ان پر بھی کوشش اور ان پر بھی جو ہے نا نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے اور آج جو دو شخصیت ہمارے ساتھ ہمارے سیٹ پر موجود ہیں بہت ہی کمال کے ہیں اور یہ ٹرو انسپیریشن ہونے چاہیے پورے پاکستان کی میں سب سے پہلے تاروف کروانا چاہوں گا ایک ایسی شخصیت جو یونائٹیڈ نیشن کے ساتھ اس وقت منسلک ہیں پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان کی آواز بن چکے ہیں امبیسیڈر ہیں پاکستان کی طرف سے ڈیفرنٹ کنفریز میں یہ پاکستان کا نیرٹیف جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں ایڈوکیٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپرٹ بھی ہیں سیکیورٹی کے معاملات پر ہیومن رائٹس کے حوالے سے کمیونکیشن کے حوالے سے اور سٹریٹیجک ایکسپرٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں قیسر نواب صاحب اسلام علیکم قیسر صاحب جی اسلام علیکم تینکیو بہت شکریہ تشریف آبری کیلئے اور آپ کو بہت بہت گوڈ مورننگ اچھا نجم جو ہمارے دوسرے گیس ہیں اس کا بھی میں تعرف کرانا چاہوں گے ہمارے گوئر سے جن کے بارے میں جب میں نے دیکھا تو مجھے اتنی ہمت ملی اور میں نے سوچا کہ یہ وہ سٹوری ہے یہ وہ ریال ہیروز ہیں جنہیں ہمیں آپ لوگوں سے ملوانا چاہیے اور اور کا جو پلاٹ فارم ہے وہ اس طرح کی ہیروز کو آپ لوگوں کے سامنے لے کے آتا رہتا ہے جنہوں نے ڈیسیبیلیٹی کا جو ایک ورڈ ہے اس کو سائٹ پر رکھ کے ہمیں بتایا ہے کہ اچیومنٹ کا جو ورڈ ہے وہ اصل میں کیا ہے اور اچیومنٹ کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور انٹرپرنیور ہیں یہ اور اور کیا کیا ہے یہ اور کیا کیا کرتے ہیں یہ یہ میں انہی سے جانتے ہیں ہاں مجھے لگتا ہے کہ انہی سے جاننے کی ضرورت ہے ہمیں ان کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہے زیشان Thank you so much زیشان ہمارے شو پر آنے کے لئے Assalamualaikum آپ سب کو صبح و خیر Thank you for having me Thank you so much Thank you so much کیسے آپ کیا جانتے ہیں سب سے پہلا سوال ہم لوگ یہاں سے آغاز کرتے ہیں اس بات کا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت کرتے ہیں پڑھنے کا فلاں سکول میں موقع نہیں ملا ہمیں تو فلانی گیدرنگ نہیں ملی جس میں پڑے لکھے لوگ تھے یہاں میں ویسا ماحول نہیں ملا اس کلچر میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو پلتے ہوئے نہیں دیکھا جہاں پر ہمیں تمام قسم کی ایکسپوئیر مل سکے چاہے وہ سکول کا ایکسپوئیر ہو یا ایکسٹر کرکولر ایکٹیویٹیز کا ہو لیکن ان نارمز کو اب توڑنیا کا وقت آگیا ہے اور اسی پر ہم لوگ بھی کام کر رہے ہیں ہم نے ریسنٹلی شو کیا جس میں ہمارے ساتھ دو فیمل ایتھلیٹس موجود تھی اور وہ دونوں ایسے علاقوں سے تعلق رکھتی تھی جہاں پر ایک پشتون کلچر اور ایک ایسا مائنسیٹ جنہوں نے یہ کہا ہوا تھا ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہمیں کہتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ لڑکیوں کی یہ کام ہی نہیں ہے آپ لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کو پہلے سوچنا پڑے گا کہ ہم جن ہرڈلز کی آپسٹیکلز کی بات کر رہے ہیں یہ تو نظام ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پینات کا بنانا کا سلسلہ ہے کہ کچھ لوگ ایڈوانٹیج میں کچھ ڈیسڈوانٹیج میں اصل سفر تو یعنی ہے کہ اس ٹیمپری ورلڈ میں ہم اپنے دل کا سکون تلاش کر سکیں اور اپنی زندگی بہتر کر سکیں تو مجھے تو دیکھیں خدا تعالیٰ نے پیداشی طور پر معذور بنایا تو میں تو اس غم میں اب ہستے ہی نہیں ہوں کہ تعلیم اچھی نہیں ملی انیورسٹی کیسے گی بغیرہ بغیرہ لیکن ہر انسان کی زندگی میں اللہ کی مرضی سے عزمائشی آئیں گی کسی کو دے کے عزمائے جائے کسی کو دے کے عزمائے جائے گا لیکن اگر آپ کوشش کریں اگر آپ کا ارادہ ہو اگر آپ کوئی پلان بنتا ہے تو وہ صرف پہلا قدم انسان کو بہت آگے جانے سے روک لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کے ذہن میں خوف ہوتا ہے پریشانی ہوتا ہے ہر بندے کبھنے چیلنجز ہوتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ کوشش کریں اللہ سے مدد بانگے تو کوئی اسے کام نہیں جوری ہو سکتا صحیح بات ہے ماشاءاللہ سے یہی سوال آپ کی طرف بھی تھرو کروں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے ناظرین ان کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا اور جو چیز میں شیئر کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے ہاں چیز مل گئی کیونکہ وہ اتنی لمبی ہے یاد نہیں کر سکتا ماشاءاللہ سے یہ کیا کریزی نیس ہے آپ کی کہ اتنی سٹڈی آپ کی ہے اور سٹڈی پہ سٹڈی کیے جا رہے ہیں یونیورسٹیز پہ یونیورسٹیز ہیں پہلے تو آپ نے ایک ایک یونیورسٹی کا بتانے کہ آپ نے اس جگہ سے کیا کیا تو یونیورسٹیز کی لسٹ جو ہے یونیورسٹی آف میشیگن یونیورسٹی آف پنسیلیوینیا یونیورسٹی آف واشنگٹن یونیورسٹی آف کپنہنگن یونیورسٹی آف لنڈن اچھا گلوبل ڈپلومیسی کورس یونیورسٹی آف لنڈن یونیورسٹی آف لنڈن گلوبل انرڈی اینڈ کلائیمٹ پولیسی شہید دلفکارہ لی بھٹو انسٹیوٹ آف سائنس اور تیکنالوجی زہبست اسلامباد کامسیت یونیورسٹی اور آگے سگینہ ویلی سٹیٹ یونیورسٹی میشیگن ما شاہ اللہ تو یہ سب یہاں سے کیا کیا کہ یہ دو دو تیندر مہینے کے کورس تھی یونکہ اگ سے جب کسی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں دیکھنا نہ پڑھیں ہم اتنا پڑھیں اس کے بارے میں کہ ہمیں وہ چیزیں یاد ہو جائیں لیکن یہ جو اتنی لمبی لسٹ تھی ہم دونوں نے کہا کہ یہ یاد نہیں ہو سکتی یہ بس ایسی پڑھنی بڑھے گی تینکیو جی اور ونس اگین یہاں بولانے کا اور میں تو بڑا انسپائر ہوا سپیشلی زیشان صاحب کو دیکھ کے اور ان کی کاوشوں کو دیکھ کے بے شک بے شک سکسیس ٹوریز تو بیسیکلی زیشان جیسے سکسیس ٹوریز ہوتے ہیں ہم تو اتنی زیادہ کریٹ اپنے لیے نہیں رکھتے ہیں اور نہ لیتے ہیں جس رہے کہ جو آپ نے پہلے ایک سٹوری بیان کی کہ ہمارے رولر دو یوت ہیں اور وہ اتنیٹس ہیں اور ان کی آپ لوگوں نے یہاں پہ اسلامباد میں بولا کہ سامحان کے ہم بات کر رہے ہیں سا تیرہار ملٹیپل موڈ سٹوریز اور ان کو بھی حجر کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو بھی یہ پلٹ فارم دینے کی ضرورت ہے اور بہت اچھے اچھے سکسی سٹوریز ہیں باقی رہ گئی یہ جو یونیورسٹی سکیلس کی جواب آپ نے دے دیا کہ یہ شارٹ کورسے ہیں اور یہ واقعی شارٹ کورسے ہیں اور کچھ تو یہ تو تین چار ہم نے شارٹ کورسے ہیں اب جب آفٹر کوویٹ یہ زندگی بہت آسان ہو گئی ہے میں یہ کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل ہو گئی میں کہتا ہوں بہت آسان ہو گئی آسان ایسے ہو گئی کہ آپ ادمیشن کر سکتے ہو آپ پورا کی پورا ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر سکتے ہو آپ اپنے ٹیچر سے سون بھی سکتے ہو اور آپ اسائیمنٹ بھی دو گئے وہ اسائیمنٹ ہی جو ہم یہاں جمع رہتے ہیں وہ اسائیمنٹ بھی ہو گا اور اس کے بعد قوز بھی ہو گا اچھا ہم یہاں پہ کونسی اسائیمنٹ سرمیٹ کرتے ہیں یہاں بے جی آپ کو یہ بیسیکلی کورسی رہا ہے ایک ویب سائٹ ہے اور اس کے اپ کی ہے ہماری نسٹ کی ان کو بتاؤ گا اور ان کے ساتھ ایمویو بھی ہے آپ ایک کورس کرتے ہو تو آپ کو فیفٹی ڈالر پہ کرنے پڑتے ہو اگر سیٹیفیکیٹ لینا ہے اور اگر نہیں لینا ہے تو آپ فری میں بھی کر سکتے ہو لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ آپ سیٹیفیکیٹ نہیں ملے گا بٹ لرننگ ملے گا اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ ساتھ میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ فائنانشل نیٹ تو نہیں مانگ رہے ہیں تو میں نے ہر جگہ فائنانشل نیٹ کیلئے پڑائی کیا تھا اور مجھے ہر جگہ انہوں نے اکوموڈیٹ کیا اور مجھے فری آف کورس کچھ کروا اور یقین مانے میں نے جو یہ کورس کروا کے جو سیکھا یہاں سے وہ میں نے ریال لائف میں ریال فیزیکل کلاس میں جا کے نہیں سیکھا اس کی وجہ ہے فیزیکل کلاس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی دوست ہوتا ہے آپ کے قریب بیٹا ہوتا ہے یا پھر آگے سے کوئی خرکت کر لیتا ہے یا پیچھے سے کوئی نہ کوئی تو ساری اٹینشن ڈیوارت ہو جاتی ہے اور بڑے مشکل سے آپ کی فریکنسی میچ ہوتی ہے اپنی تیچر کے ساتھ کہ آپ اس سے سیکھ پائیں یا تو وائس کا ایشو ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کو کچھ ٹیچر کی آواز ہی آپ کو کیچ نہیں کرتے اور کچھ ٹیچر کا جو تیچنگ سٹائل ہے اس میں آپ فیٹ نہیں ہوتے یہ جو کورس ہے یہ انتہائی گلوبل ایک میتھڈ پر کرواتے ہیں اور بہت اچھا آپ اسی سیکھتے بلکہ میں آپ لوگ کو یہ سجیست کروں آپ اس کو انسٹال کریں سیدھا اس میں سرچ کریں میڈیا کے خوالے سے پچھلے دروں میں ایک کورس کر رہا تھا اور اس میں ادھر تک بتا رہتی کہ آپ کسی کا ہاتھ جب پکڑیں گے تو کتنی دفعہ اس کو آپ نے شیک کرنا ہے انکوں میں کیسے آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے اچھا یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں؟ کرتی ہیں یہ بھی آپ سے پوچھا چاہیتی کہ یہاں جو یونیورسٹیز ہیں ہم چار سال یا پانچ سال کی ڈگری کرتے ہیں ان میں ایسی چیزیں ابھی تک کیا وجہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں پر کام کر رہی نہیں سکے جو پریکٹیکل لائف میں جا کے ان کو ہلپ کر سکتے ہیں دیکھو یہ بڑا بنیادی سوال ہے اور یہ صرف ہمارا یشو نہیں ہے یہ جتنی بھی ڈیویلپنگ ڈیویلپنگ کانٹریز ہیں چند آگی چلے گئے بنگلہ دیش ہمارا ساتھی مولک ہے ہم سے جدا ہوا ہے ہم سے چھوٹا بھی ہے اور آج تککی کی ویلیو آپ دیکھیں صرف تککی کی ویلیو نہ دیکھیں آپ صرف ایک بنگلہ دیش کی پاسپورٹ بنگلہ دیش کی ویلیو دیکھیں ہر انٹرنیشنل فورم پہ ہر جگہ پہ ماشاءاللہ وہ ہم سے آگیا اور ہم تو چاہتے ہیں ہم بنگلہ دیش کی سیکھیں اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم یہ پچھلے دور میں نہ رہے ہیں اور ہم جائے وہ آگے موگ کریں دنیا کے ساتھ موگ کریں صحیح بات ہے تو یہ جو ایجوکیشن کا سوال ہے اور یونیورسٹیز کا میں خود پاکستان سے پڑھا ہوں میں نے چار سال کی بیجلی والی ڈگری کی ہے میں انٹرنیشنیر ہوں اور اس کے بعد میں نے جیابیس سے پڑھا ہے میں نے وہاں سے مستر کیا ہوا ہے اور ابھی بھی ایک اور مستر سوچ رہا ہوں کہ کر لو انٹرنیشن کر لو کہیں میں انٹرنیشن ریلیشن میں سوچ رہا ہوں آپ چاہرے کہ ہمیں یہ لیس یاد نہ ہو انٹرنیشن ریلیشن زیادہ بہتر ہے جیشان بھائی بریک کی طرف ہم لوگیں بڑھنا ہے لیکن اس سے پہلے میں جیشان شفکر ٹھائی وہ فونڈیمنٹلی فاؤنڈیشن ہے وہ پڑھائی ہے آج کا ایک بڑی ڈیبیٹ ہے کہ پڑھائی کرو نہ کرو چھوڑ دو ڈگری چھگری اس کے اپنے پروزن کونز ہیں گفتگو کے لیکن دیکھیں اگر مجھے وہ ایفرسی تک پیشن نہ ڈرائیو کرتے گھرولے کہ پڑھو 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 حالانکہ میں نلائک تھا پڑھائی میں شدید نلائک تھا کیونکہ میرے اب اس time self esteem کے issues تھے میں پرشان رہتا تھا لیکن وہ پڑھائی کے بعد سفر جاری رہا حالانکہ سفر مشکل تھا انتہائی مشکل تھا لیکن اللہ کی مدد سے گھولوں کی بڑی بہترین سپورٹ تھی آپ کو انوارمنٹ مل سکے تو آپ ہر انسان ثرائیف کر جاتے تو اس چیز میں میں کافی خوش قسمت تھا سفر تو اورلی شروع کیا باقی پھر کام کچھ بھی کرتے رہے ٹین ایج میں میں نے کام سم شارع شروع کر دی ہے آن لین پہلے بلوگنگ کیا کرتا تھا کانٹ انکیشن کیا کرتا تھا پھر گریجولی وہاں سے کرتے کرتے برینڈنگ میں کمیونکیشن میں مارکٹنگ میں پھر جلزم پڑھنا شروع کر دیا کاروبار میں آگے بس الہت اللہ اچھا یہ کاروبار کی جو جرنی ہے آپ کی کہ یہ کیسے آئیڈیا آیا آپ کو اور یہ آپ نے کیسے شروع کیا اس کو پھر آگے کیسے بوسٹ کیا اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے لیکن ابھی وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا بریک پہ جائیں واپس آئیں جلدی سے اور گفتگو کی سلسے کو یہاں ساگے پڑھائیں گے جی welcome back to the show ہم بات کرے تھے زیشان سے یہ سارا سفر ہے آپ کا ہوتلنگ کے حوالے سے یہ کہاں سے آئیڈیا آیا ریسٹورنٹ کے حوالے سے نہیں ڈیفرنٹ ہوتلنگ میں بھی ان کا مطلب شیئر ہے تو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور پھر اس کو شروع کیونکہ آئیڈیا پہلے تو مشکل چیز ہوتی ہے پھر ہر چیز کو شروع کرنا ایک مشکل چیز ہے آگے اس کو بڑھانا آسان ہے تو وہ کیسے ہوا سارا دیکھیں اس کا جو میری شروعات کام کچھ کی اسے ہوئی کہ میں پڑھائی میں نالائک تھا انگریزی مجھا آتی ہی نہیں تھی اور بڑا ہی ہمارا ایک اچھا سا سسٹم تھا میڈر گلانس والے سارا میرے سرکاری ملازم تھے تو ہمارے پاس کوئی لائف میں اس سے نا آشیا نہیں تھی یا کہ آپ کے ساتھ میں کوئی پریولیجز نہیں تھی اور میں پڑھائی کی کشم کشم میں لگاوا تھا تو کسی نے کسی نے کہاں وہ اچھے دوست ہیں ساتھ اب وہ گوگل میں صرف کریں سنگرپو میں تو انہیں نے ایڈوائز کیا دوزر پانچ میں کہاں بلوگنگ میں آجو بلوگنگ کی نیا کانسٹر ہے ویب ٹوپائنڈ ڈو سٹم آرہا تھا ویب سٹم بناتے ہیں آپ اپنے جرنل آپ اس پر لکھتے ہیں وغیرہ تو اس ٹم گھر پر انٹرنٹ اویلبل نہیں تھا اور اس زمانے میں تو ڈی ایسل بھی نہیں ہوا تو ڈی ایلپ کی باتی ایسل بھی کبی پیس کا زمانہ تھا تو والد صاحب کو کہا جی مجھے گھر پر آپ انٹرنٹ لگوا دیں میں بلوگر بننا چاہتا ہوں وہ جو کارڈ سے آتا تھے جنہیں اس کے آج کے کیاں ڈالتا تھے وہ سارے انٹرنٹ آورز ہوتے تھے تو ایک لمبا سفرہ تین سال مجھے مسلسل لگے پہلے میں نٹ کیفے جائے کرتا تھا پھر والد صاحب کو کنونس کیا کہ اچھے چیز ہے انٹرنٹ پروائیڈ کر دیں تو بلوگنگ سیکھنے میں پڑھنے لکھنے میں سیکھنے میں تین چار سال میں انگریزی سیکھی کنسٹرک کرنا سیکھا سینٹنس کو وکیبری سیکھی اور اسی پروسس کے دوران میں برینڈنگ میں سیکھ رہا تھا مارکٹنگ سیکھ رہا تھا اگر آپ ویبسٹ بناتے ہیں تو اس کو ٹرافک کیسے لے کر آئیں گے لوگ پڑھیں گے کیسے کام کریں گے تو اللہ کے کرم سے جو سفر 2005 میں شروع ہوا تقریباً 2009 تک بہت اچھی شکل میں وہ بن چکا تھا by that time ہم لوگ US-based ویبسٹ چلائے کرتے تھے اور ہم لوگ بڑی ضبطس نیش میں کام کر رہے تھے تو اس میں الحمدللہ پیسے بنا شروع ہو گے اچھے پیسے بنا شروع ہو گے تو شروع میں وہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کھانے بینے میں لگاتے ہو کہ آج اچھا کھانا کھا لیں گے but then we realized کہ میری عمر کام تھی میں تقریباً کہ 18-19 سال کا تھا کہ اس کو سیف کرتے ہیں کسی کاروبار میں لگاتے ہیں تو بچپس نے شروع کھانے پینے کا ہمیشہ رہا ہے الحمدللہ تو پھر سوچا کہ یہ ریسٹران کیفے سیٹ پہ چلتے ہیں تو 2012 میں پہلا سٹپ لیا وی اوپنڈ اکیفے اس کے بعد کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا کیسے ہوتا ہے آپ یقین کریں زیرو لرننگ لیکن ہم جو بھی کاروبار جو بھی کام کرتے ہیں اس نے دیکھے ہیں آپ نے اس کو ریورس سیکالوجی یا ریورس انجینئر کرنا ہے تو ہم لوگوں نے رائٹ لرننگ لینے کے لئے وی اوپنے پارٹنرز وہ ورکت اٹھا لوکل کیفے ہم نے اس کو وہاں پہ کہا کہ تم جاب کرو تین بھینے کام کرو تو اس لی آپ ریسرچ پوری کرو تو وہ اچھا سفر رہا اور ریلیلیس اللہ کے کرم سے جو کھانی بھینے کام اس نے برکت بھی کافی ہے بلکل تو اس میں یہ کہ آپ اچھے طریقے سے کام چلائیں تو چلتا ہے پھر ایک سٹپ تھا پھر ایک اور پروجیٹ کیا خیبت روڈے کے نام سے پھر کرتے کرتے بھی ریسنلی کووٹ کے دنوں میں ایک اور کھولا تو اللہ کے کرم سے اس میں کافی اچھی لرننگ ہوگی کافی اچھی growth ہماری ہوگی تو حالانکہ everyday was a new challenge روز کچھ سیکھنے کو ملتا ہے روز mistakes ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ ہمت نہیں ہاری اور ہر چیز کا مقابلہ کیا بلکہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو recently set up run ہو رہا ہے اسلامباد کے لوگ تو اس سے جانتے ہیں Trimacle کے نام سے اس کا theme آپ کا تھا اس کی محنت کیا تھی یہ کب سے ذہن میں تھا اور اب وہ کیسا چل رہا ہے اور اس میں کیا فیوچر آپ کی پلاننگز ہیں لیکن کیسے بھی آپ کی طرف ماشاءاللہ سے آپ کی پروفائیل میں دیکھ رہا تھا اور اس پروفائیل میں مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ آپ کی ٹرےولنگ بہت ہے آپ ڈیفرنٹ اورگنیزیشن کے ساتھ انسلک ہیں تو اس وقت آپ right now آپ پاکستان میں ہیں یا باہر مقیم ہیں کیا کام کر رہے ہیں آپ یہ جو اپنی سوال پچھے یہ ٹرےولنگ کا بیسکلی وہ اکثر ایک مضمون لگتے تھے myself میں کون ہوں اور پھر وہ رٹا لگتے تھے my name is this اور میں اس ملے سی پیلانگ کرتا ہوں اور یہ پھر ہم اکثر مائے کلاسروم پہ مسمون لگتے تھے وہ ایسے رائٹنگ سیکھتے تھے بچپن پر 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 آپ تو پتہ نہیں بچے کیا سیکھیں گے ہم سے بہت آگے ہوں گے لیکن میں نے جس سکول سے پڑھا ہے ٹارٹ والی سکول سے اس میں ہی ہم سیکھتے تھے تو اس میں ہم ہم لگتے تھے تو یہ ایک بیسک خوبی ہر بندہ لگتے تھے کرکٹ اور مجھے کرکٹ کلنا نہیں آتی نہ مجھے بولنگ آتی نہ وہ بیٹنگ بلکہ وہ یہ پکڑ بھی نہیں سکتے وہ بیٹ کو کیسے پکڑھیں تو میرا بچے بچے جو تے وہ گاؤن شاہر میں اکثر مزاق پڑھاتے تھے کیونکہ میں ایک ہی بال پہ آؤٹ ہو جاتے تھے اور پورا دین میں فیلڈنگ کرتا رہتے ہیں کہ بال ادھر سے پکڑو اور میری اس میں جو ہوبی بیچ میں ایڈ ہوئی توڑی سی جب ہم فیف سکس کلاس تا گیا تو میں نے ٹریولینگ ہے ٹریولینگ کا جو کنسپٹ ہے ہم تو کام کی ترہو جاتے ہیں ٹریولینگ کا بیسے کہ میری نظر میں ٹریولینگ کا یہ کنسپٹ ہے کیا کونسپٹ ہے ٹریولینگ ٹریولینگ کا کنسپٹ یہ کہ بہئی آپ اچھی آپ نے بات کیا لرننگ اور ایکسپوزر کے تحت جب آپ کسی جگہ جاتے ہو اور وہاں پہ آپ فولی مائنڈ کنسٹریٹڈ جاتے ہو اور وہاں کی لوکیلٹی میں انڈلج ہو کے جاتے ہو پھر آپ ٹیک ٹاک ریولینگ کریں فر ایجامپل میں آپ کو مثال لے تو میں بیسے کرک سے بیڈان کرتا ہوں کوہارڈ سے آگے ایک علاقہ ہے آئیلینگ گیس کا بہت بڑا زہیر ہے وہاں پہ اب ہمارے علاقے میں جائے وہ اس وقت ایک چھوٹا سا بازار ہوتا تھا اور ہم اس کو سٹی بولتے تھے اور ہمارے لئے ایک سٹی ہوتی تھی اور ہمارے لئے پی ایف بیس ہوتا تھا پی ایف بیس کے سامنے آپ کو پتے ایک چھوٹا سا جہاز کا ڈنشہ کڑا ہوتا ہے ہم اس جہاز کو ایسی بھی دیکھتے تھے اور ادھر سے بھی دیکھتے تھے کہ وہی جہاز ہے نیچے سے بھی دیکھتے تھے اکثر ادھر وہ پولیس پولیس اے ائر فورس کے برنے کڑے ہوتے گار سے چھوڑتے بھی نہیں تھی تو یہ ایک بہت بڑا craze رہا تھا کہ وہی جہاز کی قریب یا اس کے اندر کیسے چاہیں گے تو میں نے تھوڑے بہت پیسے میں سے جمع کرنا سٹارٹ کیا زیشان مولی کی طرح ہمیں بھی جمع کرنے اس وقت بہت شوق تھا انہوں نے کروبار سٹارٹ کیا ہم نے ایسا کیا کہ میرے ایک کزن نے ٹرے والی جنسی کوئی تھی میں نے کہا یہ ویزا کیسے لگائیں گے اس نے کہا اس کے لئے پہلے پاسپورٹ بنانا میں نے کہا یہ کیا چیز ہے یہ چاہنا پڑتا ہے میں چل گئے دوسرے شہر میں پاسپورٹ بنوایا پہلے تو دو تین دن پاسپورٹ کیلئے خوشتے ہیں بار بار تصویر دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک کتاب باقی بکس اور کپیوں سے تیفرین تھی اور اس میں پیسے بھی لگائیں اور آپ کی پہلی دفع اپنی تصویر پہلے دفع ای ڈی کارٹ بناتا ہے اور اس کو بار بار دیکھتا ہے کیونکہ وہ فرس ٹائم ایسی کو جیزا دے جو آپ کو اپنے ہی لگتا ہے تو وہ بنا کے اس کو بیج دیا اور اس نے ویزا لگوا کے دے دیا دوبائی کا فرس ٹریلنگ میں نے ٹوزن تارٹ کی تھی اور اپنے جیف سے کی تھی یہ پہلا ٹریلنگ ہے جیف سے کیا پھر ایج اس وقت میں ایج تھی ایج اس وقت میں ایج 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 میں تھی چھوٹی عمر سے میں نے بھی سٹارٹ نہیں کیا اس کے بعد پیسے بھی نہیں تھی تو اب دوبائی میں ایسا ہے تو میں نے سوچے چلو وہاں جا کے باقی دیکھیں گے جگہ مل جائے گی دیکھ لیں گے بڑے بڑے بیلڈنگ یہ اور وہ جہاز میں تو چلے جائیں گے اس کے بعد وہاں پہ میں اچھا مزید کی بات ہے کہ جب میں وہاں چلا گیا تو انگریز ہی نہیں آتی تھی ہم نے تو یہ ٹی میو میں ہیلو ہائے تینکیو بولا دے دیکھا تھا ویلکم تو بس اسی پہ زور دیا ہوا تھا اور وہاں پہ مجھے ایک دو دو ایسے گلوبل میں لے جو پہلی دفع میں نے کسی آپ کہے کہ ایک ریڈ فیس انگریز کے ساتھ آپ نے بات کیو ایک بندہ جاتا ہے اس نے کبھی ٹی وی میں انگریز دیکھے اور وہ پہلی دفع انگریز سے بات کر رہا ہے آپ کیسے کیسے بات کرتے ہیں تو میں نے ایک چیز سکیتے ہیں اور یہ میرے والد صاحب کی طرف سے کہ ہم بچپن میں مختلف آفیسز میں والد صاحب کے ساتھ جاتے تھے اس کی وجہ سے ہمیں فوبیا نہیں ہوتا تھا ہمارا ہوجرے کا سسٹم ہے ہوجرے میں جی وہاں سے چائے لے ہو وہاں سے لوٹا لے ہو لوگوں کو ہاتھ دنوانے وہاں سے یہ لاؤ پڑھ جاتی تھی پھر بیچ میں چپیا جاتی تھی اس کی وجہ سے ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ ہمیں تھوڑا بہت امپاورمنٹ ادھر سے ملی تھی اور یہ بیسک چیز ہے کہ ہمارے نجوانوں میں ہمارے بچوں میں یہ لیک کرتی ہے آپ ان کو کوئی کام کرو آپ لوگ نے پہلے ورڈ ہرڈل کا آپ نے ہرڈل کا آپ نے ہرڈل کا آپ نے ہرڈل کا در اور ہرڈل یہ سارے چیزیں ایک ہی چیز ہے آپ کو پیچھے بیٹھ کے تالے ہی بچائیں آپ آئیں فرنٹ پہ آئیں آپ بات کریں جب تک آپ کی فیلنگس ایکسپریس نہیں ہوگی جب تک آپ بات نہیں کر پائیں گے تب تک آپ کچھ سیکھ سکھیں گے آپ کسی کو ایکسپلین کر سکھیں گے انویویشن نہیں آئے گی انویویشن نہیں آئے گی انویویشن نہیں آئے گی آگے کیا بات چلنی ہے دشان بھائی شای مہفل کی سٹوری سر اس میں بس کوشش تھی ایک ایسا project کر سکیں جو دل سے کریں اس سے پہلے جو بھی ہم کروار کرتے ہیں اسی صورت میں کیا کرتے ہیں تو کووید سے پہلے کہ یہ ارادت ہمارا اور اللہ کی کرنی تھی اسماری شانی تھی اور ہم نے جگہ جب بینٹ آٹ کر لیا تو کووید آ گیا تو کووید آ گیا تو کووید آ گیا تو ہم لوگوں نے پہلے تو اس میں پہلے پانچ سات مہینے ویٹ کیا جگہ ہم نے ہول کیا لیکن یہ کہ پلاننگ ساری زبدستی ہیں ہماری ہم نے کیونکہ US مارکٹ میں ہمیشہ کام کرتے ہیں ہمارے سارے انٹرس وانڈیویلپٹ ہیں وہاں پہ ہر چیلیم سٹارٹ اپ کونسٹ پہ ہوتی ہے کہ آپ نے کم سے کم پیسے خرچ کریں اور بہتر چیز بنا سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے اپنی طرف سے اچھی ورکنگ کی انٹرئیٹ کو استعمال کیا دوستو یاروں سے مشاورت کی کونسپٹ کیا ہوگا تھیم کیا ہوگی اس کو ریفائن کیا کوویڈ پھر جب ختم ہوا تو پھر وہ ایک آیا تا سپرنٹ کے چیزیں اوپن آئیتی ہم نے اس پر لانچ کیا اور اب یقین جانی ہے کہ جب ہم لوگ سپیس لی ہم نے چھت پہ ہی ہے کیونکہ روپٹاپ پہ کام کرنے کے کافی چیلنجز ہیں تو کافی لوگ سکیپٹیکل تھے کہ چلے گا نہیں چلے گا جو بھی سین ہے لیکن دیکھیں وہاں پلی بات ہے خوف سے ازاد ہو جاتا تو مشکل تو کوئی بھی نہیں ہے تو ہم نے ذہنی طور میں سوچا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی تو کام ہمارا بہترین چلے گا اپنی ورکنگ ہم نے کر لی تھی تو پانچ ساتھ دن تو سلو ہوتے اس کے بعد اللہ نے کرم کیا اور ایسا سلسلہ بنا کہ الحمدلہ بڑا زبدرد سین رہا تو وہی تھا کہ اچھی جگہ ہو بیٹھنے کے لیے فیملیز کے لیے دوستوں کے لیے چائے پی ہو اچھے موسیقی ہو اچھا ایک اچھا gathering environment ہو تو اسی ہی مشن کو لے کے چل رہے ہیں اللہ نے چاہا تو آگے ان چلا اس میں اسلامباد کا فرسٹ روپ ٹاپ cafe ہے اور دوسرا یہ کہ لوگوں نے بہت زیادہ اس کو اسے اسے ایکسپ کرنا شروع کیا کہ ایک دوسرے کو بتانا کہ وہاں جیسا ہم نرجم بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ بیٹھے ہو ہوتے ہیں چائے پینے کے لیے تو ہر بندے نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم وہاں جا کے پینے اور اس کو اللہ میاں نے واقعی جو آپ کی بات ہے کہ اللہ میاں کی طرف سے کچھ ایسا ہوا کہ اللہ میاں نے اس کو دن بر دن آگے بٹھا رہا شروع کر دیا اور ساتھ اس کے میں یہ بات ایڈ کروں گا کہ صرف بزنس پوانٹ او فیو سے ہمیں چیز کو دیکھنا نہیں ہوتا بلکہ اس میں ہر ایفرٹ پوٹن کرنی ہوتی ہے جو رائٹ ٹائم میں چل رہی ہو جس طریقے سے سوشل میڈیا کا زمانہ تھا اس سے پہلے بہت ساری ایسی جگہیں تھے جہاں پر آپ جاتے تھے اپنی سٹوری اپلوڈ کرتے تھے لیکن وہ آپ کی سٹوری ری پوست نہیں کیا یہ وہ کلچر نہ شروع ہو گیا یہ سایکل چلنا شروع ہوگی کہ جو بھی اب چائے مہفل جائے گا وہ وہاں پوٹن کرتے تھے وہ اپنے آپ کو ایک مشہور مشہور کونسپ لگ جاتی یہ آئیڈیا زیشان کے ہی ہوگا دیکھیں نجم بھائی میرا بیگرون تو ہمیشہ پرائمرلی وہ سوشل مدیا مارکتنگ اسی میں پیسے کمائیں اور آج تک میں نے جو پیسے کمائیں اور کبھی کاروبار میں کمائیں تو کاروبار ستینیبل ہوتے ہیں تو اویسلی if you can we can establish their brand کے لوگ اسے افنیٹی اپنے آپ کو اسیسیٹ کرنا چاہے جب اگر دو چار مناسب اچھے انفلنسر ٹیب لوگ آئیں گے تو لوگ پہرانا چاہتے ہیں تو کوشش تھی کہ اس کو مارکتنگ کو استعمال کریں ایک سال تک ایک روپے کی بھی پید مارکتنگ لے کی انفلنسر دریون اگلے سال سے شروع کی شروع میں بس وہی تھا لیکن ہم بھی کہ جانے کہ to be very fair and honest ہم نے مہند بہت کی ہم نے بہت effort کیا بڑی strategy تھی میں آپ کو پھر بھی کہوں گا کہ یہ تعلق و توقع کی بات ہے جو results ہیں وہ outperformed تھے وہ مہند سے بہت زیادہ تھے وہ اللہ کی مہربانی تھے اللہ کی اللہ کا کرم تھے تو بس اس ہی کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر کریں اپنی نیت صاف ایک دو stories میرے ذہن میں جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا پاکستان نے آج دن تک سسٹینیبل سیٹی کوئی بنایا ہے یا ہم لوگ بنا سکتے ہیں یا کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اگر نہیں بنا سکے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں تو سعودی ارب ایک لاؤنچ کرنے جا رہا ہے the line کے نام سے concept ایک سیٹی کا تو اس ایک لائن میں جو کہ almost 150 میٹر کی اس کی width ہے اور 170 کلومیٹر جو ہے نا اس کی length ہے اور اس ہی میں تمام چیزیں ان کو مہیا وہاں پر کی جائیں گی تو پاکستان میں کوئی سسٹینیبل سیٹی ہے یہ جو سسٹینیبل کا وارڈ ہے یہ خود بڑا سمجھنی کی ضرورت ہے کہ اس کا بیسکلی concept کاس آیا sustainable development goals کا اور اس سے پہلے کیا چیز تھی اور دنیا میں لوگ بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے تحت کے تحت ڈیفائن کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر ایک بزنس میں ہیں نا اس کو وہ سسٹینیبل سیٹیز کے نام پہ اپنے بزنس کو بڑھانے کیلئے اس کو استعمال کرنا سٹارٹ کر لیتا ہے تو اگر کوئی اور بزنس یا کوئی اور کپیٹلیست ہے وہ اس کو سسٹینیبل سیٹیز کی بھی چلا جائے بسکلی یہ جو سسٹینیبل سیٹیز کیا جائے اس کے کنسپٹ یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی ریسورسز ہیں اس پہ میرا بھی حق ہے اور امریکا میں ایک پتنا جو بیٹا ہے اس کا بھی اتنا حق ہے جتنا میرا اور آپ کھوکا ہے اور ان سب کو شیڈ کیا جائے اب سسٹینیبل سیٹیز کا اگر آپ سوچ لے تو میں خود اس کنورسیشن میں اس وعی سے نہیں پڑھ سکتا کہ یہ ایک تو نامیرا ایکس پارٹی ہے یہ چونکہ آرکیٹیکچر اور سیول انجینیرنگ کی کنسپٹس ہیں اور اگر ایسی کوئی کنسٹرکشن ہوتی بھی ہے یا ایسی کوئی پروجیکٹ ڈیویلپ ہوتی بھی ہے ان کے دو تین بڑے فائدے ہوتے ہیں انہوں نے ایک چائے میں فیل کے نام سے ایک بزنس کولا ہے یہ صرف ابھی اس وقت یہ کنورسیشن ہم کر رہے ہیں کہ لوگ کتنا انجوائی کر رہے ہیں لیکن ہم نے اگر دوسری طرف دیکھے کہ کتنے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور کتنے فیملیز وہاں سے فیڈ اپ ہو رہی ہے اور ایک ویٹر سے لے گے ایک کک تک یا ایک نیچے جو گارڈ مین بیٹھا ہوا ہے وہاں تک کتنے لوگ جائے وہ اس سے روزی ان کی لگی ہوئے تو یہ ان کی بہت بڑی افٹ ہے کہ آج کل کی زبانی سرکولیشن آف اکانورس میں پیسے میں سرکولیٹ کرنا لوگوں سے لینا کیسے اور کو دینا یہ بہت بڑا کام ہے سو دہ سیم ایس کہ اگر سسٹیرم آج سیٹیز اور اس طرح کی کنسپٹ آ جاتے ہیں اور انٹرنیشنل لیوینگ سٹینڈر پروائیٹ کیا جائے ہمارے جو بیلڈرز ہیں ان کو بھی اس طرف توجہ دینے چاہیے اور یوت کو کیسے ہم امپاور کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں کیونکہ جتنا ہم لوگوں کو جوڑیں گے اتنا ہم بڑا لگیں گے اور لیڈر ہم ایسی ہی بنتے ہیں کہ لوگوں کو جوڑتے ہیں اور لوگوں کو امپاور کرتے ہیں بلکل یوت کیا آپ نے بات کی ہے جب ہم واپس آئیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ آج کل بچے جو ہیں پڑھائیاں بھی کر لیتے ہیں اچھے اچھے ڈگریز بھی کر لیتے ہیں پڑھائیں گے تو ان کو دیکھیں گے اور پھر واپس آئیں گے تینکیو سو مچ حلیمہ اور نجم اسلامرکو ایمون ایف یوں آپ جوڑتے ہیں اور اگر فٹ نہیں ہے تو کوئی مسا نہیں ہماری سیڈیز کو آپ فولو کرتے رہیں اور انشاءاللہ آپ لوگ بہت جلدی فٹ ہو جائیں گے تو کل ہم نے ڈسکرس کیا تھا کہ ایک اچھا اور سکسرسول ورکاوٹ پر ٹری پارٹس پر بیس کرتا ہے جس میں سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا وارم اپ کے بارے میں why it is so important اور کچھ ایکسرسائز تھی جو وارم اپ آپ لوگ گھر میں جیسے آپ گھر میں ورکاوٹ کریں تو وارم اپ آپ کونس ہی ایکسرسائز کر سکتے ہیں گھر میں تو آج ہم موف کریں گے اپنے مین ورکاوٹ کی طرف وارم اپ بیسکلی آپ کو منٹلی اور فیزیکلی ریڈی کرتا ہے مین ورکاوٹ کیلئے وارم اپ آپ 5-10 مینٹ کا کرتے ہیں اور مین ورکاوٹ وہ ہوتا ہے جس میں آپ میکسیم ایکسرشن کرتے ہیں اور یہ لاسٹ کرتا ہے 40-45 مینٹس لیکن اگر آپ بیگنر ہیں تو اگر آپ بیگنر ہیں 20-25 مینٹس اس سے زیادہ اپنے آپ کو سٹریس دینے کی ضرورت نہیں ہے تو آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے وہ 5-6 ایکسرسائز جو آپ گھر میں بیٹھے ایز ای بگنر سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو 6 ایکسرسائز ہیں ڈیز آدھا بیسک ایکسرسائز اور میں آپ کو گیرینٹی دیتی ہوں کہ یہ 6 ایکسرسائز اگر آپ ان کے پوسٹر پر ورک کریں گے ان کی صورتی پر ورک کریں گے تو آپ جتنی بھی ایڈوانس ایکسرسائزیں ان کو ایزیلی پر فارم کر سکیں گے تو سب سے پہلے جو ایکسرسائز ایکسرسائز اگر آپ اچھا کر لیں گے تو انشال آپ ہر ایکسرسائز کو بہت اچھا سے پر فارم کر لیں گے سب سے پہلے آپ کے جو پیروں کا ڈسٹنس ہونا چاہیے وہ سلائٹلی زیادہ اور جو اپکی ٹوزیں سلائٹلی پیسنگ آتوارد اور یہاں سے یہاں سے اپنے ہاتھ یہ جو ٹانگ ہے اور یہ جو آپ کی تھائی بون ہے یہ دونوں بونس نائنٹی ڈگری کا اینگل کر رہی ہوں آپ کی بیک سٹریٹ ہو آپ کے ہیپس اور شولڈر کی لائن بلکل سٹریٹ آرہی ہو ہاتھ آگے ہو یا آپ ہاتھ یوں بھی رکھ سکتے ہیں اپ تو یوں سب سے امپورنٹ پارٹ آپ کے ٹوز کا آپ کے نیز کا اور آپ کی دونوں لیکس کا ڈائریکشن سیم ہے آپ کے سکارٹ یہاں انٹرنل موومنٹ نہیں ہونی چاہیے نہ ایکسٹرنل موومنٹ چاہیے انوارڈ یا آوٹورڈ ان کی روٹیشن نہیں ہونی چاہیے تو آپ نے پرفارم کیسے کرنے ڈاون 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 بہت زیادہ ڈیپ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمجھ آجے گی اس کے اگر آپ بیگنر ہیں اپ تو یوں ڈاون باوڈی لیول کے آپ نے اس کو کس طرح سے پرفorm کرنا ہے مجھے جو سجیس کروں گی بگنر کو پھنے کے لیے کہ وہ ٹینڈ ٹو ڈو ٹو ڈوریپ دیکھن Didier ڈاون ڈیک کھار سایز ہ общемانے بات کر لی اب ہم سیکنڈ ڈیکسرسائز کی طرف مووو کریں گے برپی برپی ایکسلینٹ کارڈیو اسکرام ایکسرسائز آپ کا ہارٹ ریٹ ادھر سے اسمان پر لے جائے گی تو یہ ہائی انٹینسٹی موو ہے اور فول بارڈی موو ہے سارے بارڈی کے مسلس ٹارگٹ ہو رہے ہیں تو سیم اسی طرح جیسے ہم سکوارڈ کرتے ہیں سکوارڈ پوزیشن میں ہائیں گے یہاں سے ہم نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھنے ہے اور ایک تانگ پیچھے لے کے جانی ہے اور دوسری لے کے جانی ہے انٹو اپ پورفرٹ پلانک پوزیشن میرے ہاتھوں کا ڈسٹنس بلکل میرے شولڈر کے علائن ہوگا میرے ہپس بہت زیادہ ڈاون نہیں ہیں نہ بہت ز ہم شکریہ پاور کے لیچے لیچے ہیں ہم نے پکڑی ہو جاؤ گی تو اس قوٹ کی طرح سے ہی آپ نے لے کے جانی ہے مثال ایک تس president yearisher ڈھوğz십 ڈھوڈے زمین کو دیکھس 30 موووز سٹ نے ایکسیسوں سے بہت زمین پر پاہے پر دوسری پتا ہے اس قرès میں Johnson اور ہمختلفا ہوج recent حام کی بہت سکرسیسے جیسے بنیجے گے لے کر آئیں گے اپنی چیسٹ کی لیول تک then واپس this is the mountain climbers again it's an cardio escrow exercise آپ کے side muscles کو target کر یہ اور اس میں آپ نے breathing پر لگا دار focus کرنا ہے inhale exhale اور جاپ کا جو knee ہے وہ آگے آئے اور core کو engage رکھیں this is the third exercise mountain climbers now we're moving into fourth exercise اس کو ہم rolling plank بھی کہتے ہیں walk in walk out plank بھی کہتے ہیں تو اس کا distance آپ دیکھیں یہاں سے ہم start کریں گے we will roll down into a plank position with our hands یہاں پر آ کر then we will go back and get up repeat بے کل الام سے فل plank position میں آنے hips کو ہنچ نہیں کرنا نہ بہر کان لیں straight and then go back up so this is our fourth exercise rolling plank اور جسے walk in جا walk out plank بھی کہتے ہیں now fifth exercise is push ups push-up is an excellent exercise for our upper body workout یہ آپ کے target کرے گے آپ کے chest کے muscles کو آپ کے triceps کے muscles کو آپ کے core کے region کو تو اس ایکسلنٹ work out اب بگنر کے لیے یہ ہے normally تو ہم push-ups اس position میں کرتے ہیں لیکن اگر آپ بگنر ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اپنے نیز پر نیز پوزیشن میں آپ آئیں گے آپ کے جو پامز کا ڈسٹنس ہے وہ slightly wider than your chest but آپ کی جو پامز ہیں it should be in line with your shoulders shoulder line یہ نہ ہو کہ یہ آگے ہو یہ بہت زیادہ پیچھے ہو بلکل شورڈر کے لیول پر آپ نے ہاتھوں کو کھولا ہے and from here from your upper body اور ساتھ میں آپ نے اپنی core مطلب پیٹ کی طرف سے بلکل سیمالتینیس لی نیچے جانا ہے اور اوپر آنا ہے اور پوکس کرنا ہے انہیل اور اگسیل پر when you're coming down انہیل and when you're going up اگسیل all the way down and up make sure کریں کہ آپ مسلم مائن کنیکشن بنائے throughout the workout جتنا آپ مسلم کے ساتھ انگیج کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدا بھی ہوگا now the last exercise six exercise is an excellent exercise for your core muscles جو آپ کے پیٹ کے muscles ہیں and we call it a plank hold plank hold میں same position آجے گی آپ کی plank کی your elbows directly under your shoulders اور ہاتھوں کا distance with shoulder width apart and this is the position okay in this position لوگ بہت زیادہ جو گلتی کرتے ہیں وہ لوگ اپنا سانس رک دیتے ہیں so when you're here make sure you're breathing and when you're exhaling out آپ نے اپنے بیلی بٹن کو اندر کی طرف پریس کرنا ہے and here do not make do not lift your butts up nor hinge them down into a perfect plank position جیعب کا core کا workout ہے it's actually a full body workout but core کے muscles کو بہت اچھے سے target کرتا ہے جیسے squat ایک king ہے of every exercise plank اسی طرح core کے لیے سب سے بہترین exercise ہے تو یہ جو چھے exercises ہیں یہ اگر آپ perform کر رہے ہیں تو trust me آپ advanced level تک بہت آسانی سے جا سکتے ہیں اور make شیور کریں speed پر فوکس نہیں کرنا آپ نے فوکس کرنا ہے کیا آپ کا posture کتنا خوبصورت ہے جتنا اچھا posture ہوگا اتنا اچھا muscle ہیٹ ہوگا اتنا اچھا آپ کا سٹیمنا بنے گا اور اتنا ہی اچھا ورکاوٹ ہوگا اور speed automatically بن جائے گی سو کل انشاءاللہ ہم سٹیٹک سٹیچز کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ ورکاوٹ کے بات ہم نے سٹیٹک سٹیچز کبھی بھی مست کرنی تینک you سو مچ اللہ فیس ویلکم بیک تو دی شو آپ لوگ نے فیٹنیس سیگمنٹ دیکھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگ نے اس سے سکھا ہی ہوگا گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے اور فیڈبیک بھی دیجئے گا کیسر بھائی ان کا ہی سوال میں آپ لے کے رہوں گا کیونکہ آپ کی پروفائل میں نیچے ایک بہت اچھی چیز لگی کہ live for yourself and you will live in vain live for others and you will live again تو ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل ایکسپوئر مجھے یہ بتائیں کہ اتنی پڑھائی کرنے کے باوجود بہت ساری ایسی 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 اچھے اچھے یونیورسٹی سے انجینرنگ کیا یا کچھ بھی اور کورس کی ہے لیکن جاپس کی انیمپلائیمنٹ کا ریٹ اور اس کے ساتھ انفلیشن جو ہماری چل رہی ہے اس میں انیمپلائیمنٹ تو اس کی بزا کیا ہے بہت بڑا ایشو ہے اس ملک اور اس جیسے باقی ملک پہ بھی 65% سے بہت چل گا ہماری پپولیشن ہے وہ 22 سی کروڑ سے آب دنیا کی پانچویں پپولیٹڈ کنٹری ہے اگر پپولیشن کے حساب تقسیم ہو جائے تو ہمیں بہت بڑا ملک مل جائے گا اگر ایریا اس حساب سے ملنا جوان جو جو کچھ کر سکتے اور جو جو انگیڈیڈ میزائل ساتھ میں وہ جو آنے جو یونیورسٹیز میں بہت کم پرسنٹیج میں صرف یونیورسٹیز تک پہنچ جاتے پھر جو یونیورسٹیز میں بھی جاتے آپ ان سے پوچھتے ہو کہ آپ کیا کریں گے تو ان کا اگلا جو لائک آمال ہوتا ان کو نہیں پتا ہوتا جو کر رہے ہوتے اور میں بھی اسی طریقہ میں نے الیکٹریکل انجینیرنگ کی اور میں بلکل الیکٹریکل اور انجینیرنگ فیلڈ کا بندہ نہیں میں نے کسی سے پوچھا آج کل میں کیا کروں انکل انکل نے کہا جی الیکٹریکل کرو دوبائی میں بڑی جو بڑی سعودی میں بڑی جو اس کے بات ساتھ ساتھ انیورسٹی کے ساتھ ساتھ میں نے کام سٹارٹ کیا چھوٹی موٹی ارگرنیزیشن بنائی مختلف مختلف کام کر وہاں سے سیکھا اسی وجہ سے مجھے انجینیرنگ اگر کوئی جاب بھی مل جائے میں نہیں کر سکتا مجھے دوسری جاب بڑی فیٹ کرتی اور میں اچھا پرفارم کر لیتا بلکہ دوسری بات ہماری یونیورسٹی میں پڑا کے پڑا کے ون وے کمیونکیشن مجھے آدھے کہ اگر میں انجینیرنگ میں میں ایک دفر دیپارٹمنٹ میں ٹاپ کیا تا فورت پوزیشن آئی تھی میری پڑل دیتے تے ریٹر شیٹر لگا لیتے لیکن پھر بھی اگر سوال کرتے تو تیچر مائن کرتا تھا اور اگر ایسا سوال کرتے تے اس کی پریزنٹیشن میں اس نے فٹ نہیں کیا ہوا تو پھر تو آپ سب سے آن فیوریٹ سوڈنٹ بن جاتے تھے دوسرا ایک ون وے کمیونکیشن سٹائل ایک سلوشن بولتا رہتا رہتا اور بچہ جب تک یعنی لرنگ بسیکلی میں آپ سے سیکھ رہا ہوں اس سو میں میں نے آپ لوگوں سے زیادہ سیکھا ہے میں نے بلکہ شاید کم کوئی ایسی چیز اینپورٹ میں دی ہوگی یہ ٹھو وے کمیونکیشن اور دنیا اوبر میں ایسا سسٹم چل رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ جتنی بڑے کمپنیز مائکروسافت امازان ہوگئے باقی ہوگئے ازیشان بھئی کو زیادہ پت ہوگا وہ آپ سے ڈگری نہیں پوچھتے وہ آپ سے کہتے ہیں بھئی آپ کو سکیلز ہے آپ کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے آپ کو پروگرامنگ آتی ہے پچھلے دن پاکستان سفٹوئر ایکسپورٹ بورڈ ایک ادارہ ان کے ام ڈی صاحب بتا رہے تے کہ پاکستان میں ہر سمسٹر میں پچیس ہزار سفٹوئر انجینئر جو ہے وہ پروڈیوز ہوتے ہیں بلکہ پچیس ہزار میں صرف پانچ سے چھ پرسنٹ ایسے انجینئر جن کو آپ بیٹا سکتے ہو کہ یہ پروگرامنگ ہے تو وہ اسی وقت بیٹھ جائیں گے اور کچھ نہ کچھ سٹارٹ کر لیں باقی جو دس سے پندرہ پرسنٹ ہے اس پہ آپ کو سات مہینے انٹرنشپ دنوالا پڑتا ہے اور ایک انٹرنشپ پہ جو چوٹی موڑی کاملی ہوتے اس کا اٹھارا سے پچیس لاک روپے خرچہ ہوتا ہے یعنی اگر بجلی ہر چیز جمع کریں اور فرنیچر تا کون کو پر آپ کو کام سکھاتے ہیں وہ آپ کو پورا کام سکھاتے ہیں اس کا مطابق ہے یہ بندے نے چار سال یونیورسٹی میں گزار رہے ہیں سر سر آپ کی ساری بات اس کلچر سے ہم لوگ ہو کر آئی ہیں جس کو اپنا شعور ہوتا ہے وہ کچھ اپنا راستہ نکالتا ہے ultimate solution کیا ہے ہمارا education system کو improve کرنے کی ضرورت ہے یا ہمارے بچوں کو خود سے کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کا سلوشن ہے بچوں کا آواز اٹھانی چاہیے میں جس وقت یونیورسٹی میں بڑھ رہا تھا میں 75,000 روپے سمیسٹر فیز دے رہا تھا تو بچوں کو اٹھانی چاہیے کہ مجھے یہ نہیں سکھنا ہے کیونکہ میں چار پانچ سال بعد اپنے سینئر چار سال بعد میں چوڑی کے پاس چلی گئی وہی سی وی یعنی وہی چوڑی صاحب جنہوں نے ان کو کمپیل کہا جی آپ پڑھنا سٹارٹ کرے وہ آپ کے پاس آتا ہے کب میں اس کا کیا کروں میں تو اپنی جگہ خود کو اسی چوڑی کی جگہ کر رہا تھا کہ اگر میں ہوتا ہے چوڑی کی جگہ میں تو آگ باک ہوتا ہے اب کیا کروں میں اس کو کہ یونیورسٹی کو چاہیے کہ جوب فیرز کو بڑھائیں اور جوب فیرز کو بڑھائیں یہ سولوشن ہے جوب فیرز کی جو وہ ریکوائرمنٹس ہے بڑھانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا اگر آپ بیلڈر ہیں اور آپ جا رہے ہیں کہ مجھے سیوال انجینئر چاہیے مجھے ایک ڈیزائنر چاہیے تو اس عساب سے آپ ڈیزائنر سب سے بڑی ضرورت ہے پلمبرز کی آپ مجھے ایک بندہ دے جو صرف پلمبر ہو نہیں وہ صرف پلمبر نہیں وہ ساتھ الیکٹریشن بھی اور واشنگ مشین بھی وہ بھی ٹھیک کرے گا اور اگر آپ کی موبائل میں مسئلہ ہے تو اس کو سب ویر بھی کرنا آتا ہے اور وہ ڈیزائی تھی کہ آپ کسی کے ساتھ سلسلہ شروع ہوا آپ کو کوئی لڑکی پسند آئی اور آپ نے جا کے والدہ کو بتایا تو وہ سٹوری مجھے ریکویسٹ بقاعدہ کی جب میں بتایا کہ لیشان بھئی آرہے ہیں اس میں دیکھیں میں یونیورسٹی پڑھ رہا تھا اور دورے جہالیت ہوتے ہیں انسان ورنس پسند کرنا دورے جہالیت ہوتے ہوتے ہیں تو ایک سلسلہ تھا کلاس پیٹ پسند آگئی اچھی دوستی فرینٹ تھی وغیرہ وغیرہ تو اس کے بات یہ تھا کہ میں والدہ کو بتایا کہ ایک دوست اچھی لگتی ہے تو اس میں ممی نے کہ پڑھائی بھی دیان دو پڑھائی بھی کام بھی کام میری والدہ پڑھائی ہوتے کہ تم شادی نہیں کرتے شادی میں نے کہ اس تیم تو آپ نے نکال دیا تو اچھا سلسلہ تھا اس کے اچھے دوستی سلسلہ تو سلسلہ تو نہیں بن سکا ماشا لیکن لیکن میں نے کافی دیکھا کہ لوگوں کے رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتے اگر آپ مجھے عام طور پر دیکھیں گے ایک معذور فراد کی طرح تو آپ مختلف سے ملیں گے اگر میرے پروفائل پتا ہو میرا بیکگرون پتا ہو میرے ایکسپرینس پتا ہو تو مختلف سے ملیں گے صحیح بات تو اس سے میرے اندر حمیلیٹی آئی اس سے میرے اندر آجزی آئی شاید میں جب تینیجر تھا میں شاید بڑا سپرفیشل تھا ہم اس معاشرے میں بڑے ہوتے ہیں جہاں باتا جدہ گوڑی چمری خوبصورت ہوتا ہے جو لمبے قط خوبصورت ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں اس کے مسائل اور پھر اس علاقے سے آئیت تو فلانی ہو تو ہم میں اسلامی نیورسٹی سے ایک بڑا کلچر ڈرائیو کیا بڑا ایک ہائیبرٹ کسیم کا محول ہے کہ ہر پاکسان کے علاقے سے لوگ آتے ہیں پھر سیکھنی جب لوگوں کا رویہ تھا کہ تم ایسے ہو ایسے ہو تم alien ہو تم ہم محول ٹرنڈے ہو مذہر ہو مذہر ہو مذہر ہو میرا مذہر ہو نہیں بڑا سکتا میں زندگی میں ہر اس منٹل بیریر سے آگے جا سکتا ہوں اگر میں یہ سوچنا ختم کر دوں کہ کوئی کام نہیں ہو سکتا اب لوگ تعلیم کی بات کر رہے تھے کہ حل کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اگر لوگ صرف فل ہٹڈ ایفرٹ کریں پوری محنت کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے نوکریاں بھی دیکھی ہوئی ہیں کام بھی کیا ہوئے اور میں نے ہمیشہ اپنے پیئرز اپنے دوستوں سے آگے بڑھ کے محنت کیے آپ نے اس آسائیمنٹ کی بات کی خوبصور اگزیمپل اگزیمپل میں اگزیمپل جو لوگوں میں سے دیکھنا چاہیے میں ایکچولی معذور ہوں میرے سی ڈی چڑھنا مسئلہ ہوگا میرے اوپر جانا نشنا مسئلہ ہوگا لیکن میں جو کام کی ہیں وہ لوگ زندگی میں نہیں کر سکتے اچھا میں اس پر آپ سے پوچھا چاہتی ہوں کہ اتنی ساری جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بارے میں یہ بات تو سنیں ایسی سوسائیٹی میں رہتے ہوئے کہ اتنی زیادہ جو پوزیٹیوٹی ہے وہ آپ کے اندر کیسے آئی خوبصورت سوال اور میں اسی سوال کے لئے ہر جگہ جاتا ہوں بات کرنے کے لئے اب یقین جائیں کہ میری چیتنی کامیابی ہیں میں نے پیسے تو بہت بچوں نے بنا لیتے مطلب میں اٹھار ان نیس سال کا تھا میں نے اس سنم جتنی پیسے بنا لیتے لوگ شہدے اسے ایجملی بناتے تو پیسہ تو میرا میننگ بہت جلدی ختم ہوگا جیسے کیسے بھائی نے بات کی کہ ہمیں کوشش تو کرنے چاہیے کہ ساتھ والی کی زندگی بہتر کر سکیں تو میں نے اپنی لائف کے اندر بھی وہ چیزیں ٹرانسلیشن میں لے کر آیا کہ کاملیٹی ورک کریں معاملات کریں زندگی میں اب یقین جائیں کہ میری چیتنی اچھیومنٹس ہیں میرے پروفیشنل یا لائف کے باقی چیزوں کے اندر وہ لوگوں کی مدد سے آپ منٹورز کی بات کر رہتے ہیں مینٹورز کے بغیر آپ آپ کو کوئی چاہیے جو آپ کو رہنمائی دے سکے اس راستے میں تمہاری بھیتری ہے اس ناکامی سے بڑھ سکتے ہو تو مینٹورز ملے دوست ملے تیچرز ملے آج بھی میں لوگوں سے رابتے میں رہا ہوں تو آپ جب اپنے اندر پوزیٹیوٹی انسٹل کرتے ہیں میں کبھی بھی کہیں جانے سے پہلے نروس نہیں ہوتا آپ مجھے کہیں بھی لے جائیں میں نے زندگی میں پاکستان کے ہر اچھے بڑے نیشنل انڈرنیشنل فارم میں کام کیا گئے بات کی میں سب کچھ کیا گئے میں ایکسائٹڈ ہوتا ہوں آج جب ہی ہاں آرہا تھا میں نیند پوری نہیں تھی میں نے کہاں جاؤں گا بڑا مزاک اچھے لوگوں تو آپ اپنے مینڈ میں پوزیٹیوٹی انسٹال کرتے ہیں ہر انسان کو مشکلات آتی ہے مجھے بھی سٹریس ہوتا ہوگا مجھے بھی پین نکلتا ہوگا لیکن I choose to be positive میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا سوچوں اور آپ کی اس positivity سے لوگ بھی سیکھ سکیں ان کو بھی مل سکیں تو آدھی آپ چیزیں لوگوں سے سیکھیں آدھی سکھائیں اور یہ 2-way communication ہے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اس میں انہوں نے بات کی پوزیٹیوٹی کی آپ کی سوال سے پہلے میں نے کوئی بات نہیں کیونکہ مسنا ہو جائے یہ بڑا امپورٹیٹ ہے جب آپ پوزیٹیوٹی لاتے کسی بھی چیز میں اور جب آپ فن لاتے ہیں اس چیز کو آپ انجوا کرتے ہیں آپ لوگ ہوسٹنگ کرتے ہیں مارننگ شو ہوسٹ کرتے ہیں ایسا پارٹھ اوہ جو آپ خود و فن اب دو طریقے آپ کیسے خود کو سپا 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 تحار کرتے ہیں اسے سیکھنے کو ملتا ہیں چیز میں سوال سے بات کرتے ہیں بات کرنے کو بات کرتے ہیں انہوں نے ایک اور بات کی جو بہت ایمپورٹنٹ ہے بلکہ اس پہ آپ لوگ ایک اور اچھا شو کر لیں دنیا بات کر رہے ہیں گلوبل ڈگنٹی پہ ہمیں ایک بندہ معذور لگ رہا ہے تو فیزیکل چیلنگز پہ ہم سب سے بڑے زین ہی معذور ہیں اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ زین ہی معذور نہ ہو بلکل یعنی ہی اس بیٹر ویر بیٹر دن میرے ہی اس بزنس مین ہی اس انٹرپینور ہی اس اٹیک پرسن جو آج کل ٹیکنالوجی کے بہت کم لوگ ہیں اور ہی اس پروائیڈنگ جوپس ٹو ملٹیپل پیپل اور ساتھ میں رہا ہم کیا ہے ہم تو زیادہ زیادہ کما کے خود ہی بس لگا لیتے ہیں ملکہ ہم سے زیادہ ہی اس مورنسپاری ناٹ اونلی ہی دیرہ ملٹیپل مور ملٹیپل اپسنز اور اگزمپلز پاکستان میں ہمارے ایک بوس ہوتے تھے ڈکٹر جنیت زیدی صاحب میں نام لوں گا ان کا یہ کم سیٹس کے فاؤنڈر ہے اور سترہ سال مہان ایکٹر کی رہے ہیں وہ جب بھی آتے تھے پہلے میرے ٹیچر ہے اس کے بعد میرے بوس پی رہے تو وہ کنوکیشن میں ایک ہی بات کرتے تھے کہ جب ڈگری دیتے تھے وہ کافی بچے ہوتے ہیں کافی زیادہ ہوتے ہیں آپ لوگوں نے کنوکیشن ہوتے اس کے بعد میرے بہت کرتے تھے وہen پہ وہاں پہ مدیا ہوتے ہیں جن کو ہوتے ہیں ان کو منت کرنے پڑتے ہیں کہ بھی تالیا بچے ہوتے ہیں اس کے بعد زیادہ ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لئے اکثر آپ کی پانٹس ہوتے ہیں یہ سارے بچے ہماری بچے ہیں تو ہم اپنے بچوں کیلئے تعلیہ ہی نہیں بجاتے کہ وہ ڈگری لے رہے ہیں یہ اتنا وہ کیاس کا محول ہوتا ہے اپریسیشن is the one thing that bring positivity وہ انکوریج کرتا ہے کہ آپ اگلا سٹپ پہ جائیں یہ فیول ہے جو ہر کسی کو ضرورت ہے اپنا چاہیے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کے باس کی طرف سے یا اس کے فیلوز کی طرف سے کہ وہ اس کو آئے اور بکپ کریں اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے پرسنل گرومنگ پرسنل گرومنگ کی طرف ہم لوگ بڑھنے لگے لیکن اس سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا آپ کی پرسنل گرومنگ میں آپ کا اپنا ہاتھ ہے پرسنل گرومنگ میں ہم لوگ اس میں شاپنگ کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں اس میں ہم لوگ سٹائل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کسی کی فالو کر رہے ہیں آپ کی اپنی بنایئی ہے یہ اس ملک میں چاہیے اگر سٹائل فالو کرنا ہو اور شاپنگ والی باتیں آپ کرتے ہو یہ آپ ظلم کر رہے ہو یہ اتنا غریب ملک ہے ہم پتش سستی شاپنگ کی ٹپس دیتے ہیں ہم تو مجھے یاد ہے بھئی ہم یہ ایت پی ایت جوڑا دیتے تھے اب تو اللہ کا شکر ہے بہت خالات چینج ہو گئے نہیں کسی کو فالو کرتے ہیں اب ماشاءاللہ سے آپ نے کپتان چپل تو نہیں لیکن نسدیک ترین کپتان چپل پہنی ہے میں جنید جمشید صاحب کی چپل پہنے جوڑا زندینی ٹچ دیا ہوا ہے جوڑا زندینی ٹچ دیا ہوا ہے جوڑا زندینی ٹچ دیا ہوا ہے جوڑا اسلامی ٹچ آپ نے دیا ہوا ہے دشان بھئی آپ کے کیا سکتے ہیں صادر طبیعت ہے بس والدہ جو اولادیں پہن لے تو ملکہ شکر ہے مارکٹ بغیرہ کوئی جانے کا شکر ہے ٹائمی نہیں ہوتا فوکس اور گول جو ہیں بس کپڑوں سے کپڑوں سے کیا ہے میری کوشش دی کہ میں اپنے روئیے سے اپنے اخلاق سے لوگوں انسپائر کروں کپڑے جو مرزی پہن لوگ اچھے لگتے ہیں صحیح بات ہے بے شک ایک چھوڑا سا بریک جب ہم واپس آئیں گے ہمیں مانا ہلاوان جو ہے وہ جوائن کریں گے پرسنل گرومنگ کے لئے کہ ہمت جائے گا ہوا ہے ساتھ ٹائم کیوں نوجہ بن حلیوہ اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے سیگمنٹ پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ میک اپ بیسکس کے بارے میں کل ہم نے بیسکلی سکن کیر کے بارے بات کی تھی اور ایک بات یاد رکھے گا کہ میک اپ اور سکن کیر دونوں ایک دوشے کے ساتھ انٹرکنیکٹ ہیں اگر آپ کی سکن کیر اچھی نہیں ہوگی تو آپ کی سکن اچھی نہیں ہوگی اور اگر آپ کی سکن اچھی نہیں ہوگی تو آپ کا میک اپ کبھی بھی اچھا اور فلاولیس نہیں لگے گا تو اس ٹائز کے لئے سب سے پہلے بیسک پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی سکن کیر کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا آپ کو اپنی سکن کیر کا خیال رکھنا پڑے گا صاف رکھنا پڑے گا exfoliate کرنا پڑے گا cleansing کرنے پڑے گی تاکہ کوئی acne نہ ہو کوئی مسئلے مسائل پیدا نہ ہو اور جو بھی respected rituals ہیں آپ کو اس چیز کو follow کرنا پڑے گا اپنی سکن کے ساتھ سے میک اپ کا سب سے important جو بھی خواتین مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ہم ایسی کیا چیز کریں جسے ہمارا میک اپ بہت اچھا لگے بہت flawless لگے تو پہلے تو یہی چیزیں کہ آپ اپنی سکن کا خیال رکھیں hydrated رہیں پانی زیادہ سے زیادہ پییں اور اس کے علاوہ اپنی سکن کا خیال رکھیں اپنے پرپن پرائم کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں اب اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے پرپن پرائم کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میک اپ سے پہلے جو پری میک اپ سٹیپس ہوتے ہیں جس پہ آپ پرائمر لگاتے ہو دیفرن سیرمز لگاتے ہو چاہے وہ بیوٹی سیرمز ہوں آئلز ہوتے ہیں دیفرن طریقے سے سن بلوکس ہوتے ہیں اس چیز کو اس سٹیپ کو بیسکلی میک اپ سے پہلے اپنے چہرے کو پریپیر کرنے کو پرپن پرائم کہتے ہیں اگر آپ اپنے پرپن پرائم پر فوکس رکھیں گے تو آلٹی میٹلی آپ کا میک اپ تھوڑا لاس لانگ بھی کرے گا آپ کا میک اپ اچھا بھی لگے گا اور فلاولیس بھی لگے گا سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اب ہم ایسی کیا چیز جس طرح آج کل کا موسم ہے گرمیا ہے بہت جلدی سویٹنگ ہو جاتی ہے میک اپ ہوتا جاتا ہے تو اس چیز کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے سب سے امپورٹن چیز تو یہ ہے کہ ایسے پرڈاکٹش استعمال کرے جن کا کمپارٹیوی جو تائم سپین ہے وہ تھوڑا زیادہ لاش لانگ کرے اب ہم اکثر کیا کرتے ہیں ہم بسکلی واترپروف پرڈاکٹش استعمال نہیں کرتے تو آلٹیمیٹلی اگر آپ برائیڈ ہیں برائیڈ نہیں بھی ہیں آپ کئی میک اپ استعمال کرے جا رہے ہیں کیونکہ آج کل ہر کوئی میک اپ کرتا ہے تو جب بھی ہم میک اپ کر جا رہے ہیں پسینہ آئے گا وہ بہہ جائے گا اگر آپ برائیڈ ہیں آپ کے آنسو بہیں گے آپ کا بلکل میک اپ بہہ جائے گا تو اس چیز کے لیے آپ کو ایسے پروڈکٹس ہوس کریں یا کوئی سالون ایسے پروڈکٹس ہوس کریں جو کہ واترپروف ہیں تھرد چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو چیز آپ کے بسکلی پسینے کو اور آپ کی لائنز کو تھوڑا کمپارٹیبی سلوڈاون کر دیاتی ہے وہ بسکلی سیٹنگ ہے سیٹنگ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے آپ کے میک اپ کا جب آپ دفعہ فانڈیشن لگا چکے ہو آپ کنسیلر لگا چکے ہو آپ کالر کریکشن کر چکے ہو تو اس چیز کو سیٹ رکھنے کے لیے فکس کرنے کے لیے ایک سیٹنگ سپری استعمال ہوتا ہے وہ بہت ضروری آپ کے لیے آپ کے موہ کو آپ کے میک اپ کو کمپاک رکھتے اور ایک جگہ پر فکس رکھتے سیکنڈ چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے بے کنگ آپ ٹرانسلوسن پاوڈر کوئی بھی لیں جو بھی براند آپ کو اپنے بیرسپیٹیو رسپیٹیو لگتی ہے پسند ہے آپ اس کو استعمال کریں اور اپنے دکھائیں کیونکہ آج کل اگر ہم میک اپ ٹرانسلوس بارے میں بات کریں تو دوئی فاؤنڈیشن کا بہت فاشن ہے گلوی فاؤنڈیشن گلوی لکس کا بہت فاشن ہے تو اگر آپ کوئی بھی دوئی فاؤنڈیشن کریں اگر آپ دوئی فاؤنڈیشن نہیں بھی تو سیکنڈ چیز یہ یوز کریں کہ کوئی ilیومینیٹر مکس کر لگائیں اب اگر آپ لوگوں کو ilیومینیٹر کا نہیں پتا تو وہ ایک لیکوڈ بیسکلی گلیٹر ٹائپ ہوتا ہے یا لیکوڈ ہائی لائٹر جس کو ہم فاؤنڈیشن کے ساتھ مکس کرتے اور بہت زیادہ بہت گلوی لگتی بہت نچل لگتی وہ ڈی ٹائمز بہت اچھی لگتی ہے وہ ڈی ٹائمز میں بہت اچھی لگتی ہے پھر بہت اپنی چیز چیز یہ ہے کہ دکھانے کے لیے سب سے پہلی چیز اور میرن اسینشل ٹاپک جو کہ میں بتانے بھول گی تھی وہ یہ تھا بھول گی بھول گی چاہے آپ فانڈیشن لگا رہے ہو چاہے آپ اپنا آئی میک پھر رہے ہو چاہے آپ اپنی کونٹور کر رہے ہو ہائی سیرم لگائے اکثر وہ بھی نہیں لگاتے وہ لگائے اور اگدام سے ہم نے فاؤنڈیشن لگا لیا تو کیا ہوگا ایک تو آپ کے چہرے کے اوپر میک اپر بیٹھے گا بہت بہت cakey look دے گا بہت fakes look دے گا تو اس چیز کو normalize کرنے کے لیے پہلے آپ چہرے کو time دیں step by step چیزوں کو لے چلیں رش مت کریں at least 15 20 minute پھر اس کے بعد فاؤنڈیشن پہ دیں and once blend کریں اس چیز کو آپ ہاتھوں سے مت کریں ہلکا سا لگا لیا ہاتھ پر اپنے فاؤنڈیشن موہ پر لگا لیا پھر یہاں تو ایدھر لگے ہم اپنے موہ پہ دوسرے کیا ہوتے ایک تو لائنز بنتی ہیں اور بیوٹی بلینڈر جو میک اپ 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 بیوٹی بلینڈر سے پہلے داب کریں اس کو آرام سے جب تک آپ لگتا نہیں کہ فاؤنڈیشن رہے ہیں پہلے ہیں کوئی پر بلینڈر چیز کو ختم کرنے کے لیے فاؤنڈیشن کو بیٹھنے کا بھی تائم دے اور دوسرا اس چیز کو نورملائز کریں دوسری چیز بہت اپ میک اپ برش سے جب آپ فاؤنڈیشن برشتے ہیں جو کابو کی برشتے ہیں جو فاؤنڈیشن برشتے ہیں ان چیز ہم چب وہ مو پر لگاتے ہیں تو اس سے آپ کی ہیوی کبریج ہوتی ہے آپ دیکھنے کے اگر آپ لائٹ کبریج چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو سیجیسٹ کروں گی کہ بیوٹی بلینڈر تھوڑی لائٹ کبریج اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو بیوٹی بلینڈر بھی اس پرپرس کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن جو برش ہوتے اس سے آپ کی بہت ہیوی کبریج ہوتی ہے تو یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہیوی کبریج دینا چاہ رہے ہیں آپ نورمل ڈے پہ جا رہے ہیں آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں یہ سب آپ کے اوپر پر ہوتی ہے تیسری بہت چیز کلر سفیدی کا سفیدی جتنا سفید لگیں گے اتنے خوبصورت لگیں گے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اتنا سفید فاؤنیشن لگاتے ہیں کہ یہ تو آپ سکن ٹون کے ساتھ میچ نہیں کرتا یا وہ آپ کی سکن ٹچٹر کے اقارڈنگ نہیں ہوتا درائے والے اویلی لگا لیتے ہیں سکنے وہ سمہاو ایک چیز کا بڑا عجیب سا جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ سکن کو جانے سکنے 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 ہو جاتا ہے پھر ایک سکنے بہت سکنے 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 چیز ان کی ترانسپیرنٹ ہوتی کیونکے نظر نظر آ رہے ہوتے ہیں پھر کو تون ڈاؤن کرنے کیلئے اور مال آپ جو اگر نور چاہیان کیا چاہیان آنگ نو ہم بہت اپورٹن چیز پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ blending کر لیں اپنے میکپ کی جب آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آپ کی میکپ کی blending ہو گئی ہے اس چیز کو fix کرنا بہت امپورٹن ہے اس کے لئے ڈیفرنٹ کے سام کے میکپ سیٹھ سپریز آتے ہیں وہ مات سپریز ہوتے ہیں گلوئنگ سپریز ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بطایا کہ آج کل گلوئنگ میکپ کو اور دوئی میکپ کو بہت زیادہ فاشن ہے اس طرح دوئی فیکسنگ سپریز بھی ہوتے ہیں میکپ فیکسنگ سپریز بھی ہوتے ہیں مات فینشنگ والے بھی ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آخر میں once you're done with it آپ نے اس چیز کو اپنے مو پر سپری کرنا ہے once you're done with it تو وہ جو آپ کا میکپ کا time period ہے ایک تو آپ نے already میکپ waterproof لگایا ہوگا وہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اور اس کو مزید سیٹ پکنے کے لیے اس کو مزید فکس کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ایک میکپ سیٹ سپری کے ساتھ فکس کرنا ہے تاکہ وہ آپ کا میکپ فکس بھی رہے سیٹ بھی رہے اور تھوڑا time بھی زیادہ نکال لے and کل ہم باقی میکپ کے بارے میں بات کریں گے امید ہے یہ سارے چپس آپ کے لیے اچھے رہے ہوں گے thank you so much welcome back to the show بالکل last minute سے ہمارے پاس دونوں سے میں چاہوں گی کہ ہماری جو youth ہے young generation ہے اس کے بارے میں کوئی میسیج اگر آپ دینا چاہے گا میں صرف یہ کہنا چاہوں گا thank you for the chance بات کرنے کے لیے کہ آپ نہ جلزباز نہیں چھوڑ دیں زندگی وہ کہتے تھے بچوں نے سنا تھا ہم نے کہ ٹھڑا کر کے کھائی کر تو پھر اچھا رہتے تو ایک ریس شروع ہو گئی ہے ہر بندہ آپ کو بلا وجہ comparison میں لے گر آ گئے آپ کو کیسر ویسے compare کرنے ہیں کیسر ویسے کرنے ہیں اسلام سے کرنے ہیں اسلام سے کرنے ہیں دیکھیں آپ کے اپنے گولز ہیں آپ نے جسے بات کیتی اپنے discovery تو کرو کرو نا میں کرنا کیا چاہتا ہوں مجھے کیوں بنایا گیا تو اپنے گولز کو لیں اپنے ٹائم کو لیں اور کوئی جلوازی نہیں ہے آج کل وہ کلچر ہے کہ بائیس میں مجھے یہ کرنا بہت ہوگی ہے پچیس میں یہ کرنا بہت ہوگی ہے there is no race اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دیا خدا جانتے کہ آپ کتنی زندگی کتنی موت کبانی ہے وہ تو برحک ہے تو آپ اپنی کوشش کریں take your time full effort کریں ملب آدھی پونی منت سے whole heartedly جو کام بھی کریں باقی اپنا سارا کیس اللہ کے سپرد کرتے ہیں باکی اللہ تعالیٰ اس میں بیتی لانے والے ہیں انشاءاللہ جی کیسے دے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ کمپیریزن کرنا چھوڑ دے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ہر بندے میں اپنی پوالیٹی ہے میں اس کو اس طرح دیفائن کرتا ہوں آپ چلینار یو فون یو کرتے ہیں موپی لنک یو کرتے ہیں اس میں اندر پیکیجز ہوتے ہیں ہر پیکیج میں یا انٹرنیٹ زیادہ ہوتے ہیں یا منٹ سے آتے ہوتے ہیں تو میرے اندر ایک پیکیج انسٹال ہے میں اس پیکیج کے تحت کروں گا میں یہ فون کا پیکیج لے کے موپی لنک بیٹھا ہوں تو یہ میں نہیں کر سکتا اور ان کے اندر اپنے ایک پیکیج ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ سالہیے کیلئے اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر ہی انڈلز اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور میسیج میں یہ دینا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا گلوبالائز ہو جائیں انٹرنیٹ ہے یہ فون ہے لاکھ ڈیٹھ دولاک روپے کا فون آجاتا ہے اس کو صرف وٹسیپ کیمرہ شیمرہ اس کے لیے یوز نہ کریں اس پر اتنے زیادہ پرچنیٹیز ہیں اسی سے آپ پیسے بھی کم آسکتے ہیں اسی سے آپ نام بھی کم آسکتے ہیں اسی سے آپ ناکام بھی ہو سکتے ہیں تو آپ ان ٹکنالوجی کو تھوڑا سا پڑھیں اور تھوڑے بہت اس کی طرف آئیں اور اس پر فوکس کریں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر کوئیسٹن ریس کریں بے شک اولو پٹا سوال ہو بے شک آپ کو لگ رہا ہوگی سارے لوگ خاصے کے ہسنے دے سوال کریں مختلف کانفرنسی سیمینارز میں جائیں اپنی کنفیوزن تو دور کریں کنفیوزن کریئٹ کریں اگر اپنی دور بھی نہیں کرسکتا کریئٹ کریں لیکن پوچھیں سوال در ہے مر پوچھ تو کریں صحیح بات وہ یونائیٹڈ نیشن کا پچھلا سکری جنرل جو تھا انہوں نے ایک بہت پڑا میسیج دیا تھا توتا زینی ٹین میں ہمارے پاس پہایا تھا لنڈن میں ایک کانفرنس دی تو اس نے بتایا کہ جی مز بھی ہے ہم بھی کنفیوز ہو گئے یہ بھئی کیا سکھا رہے ہم نے تو آج کے لیے کہ بھی بھی رہا چاہنا چاہیے اس نے کہا مز بھی ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ کی نہ سنی جائے جائیں اپنے بوس کے آفیس میں جائیں سنائیں وہاں پہ اپنی آواز کو مطلب سننے دیں ڈپارٹمنٹس میں اخباروں میں جس جگہ پہ بھی آپ کی آواز نہیں سنی جائیں بھئی اٹھیں آواز اٹھائیں اور بات کریں اور تھوڑا سا لوجیکل بات کریں ملوی کہ سوشل میڈیا بیس پرسیپشن نہیں ہونی چاہیے ریسرچ بیس پرسیپشن تکیو جی ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ جب بیٹھیں گے اور جو ہے کچھ نہ کچھ ڈسکس کریں گے اس کو میں یہاں پر انڈ کرتا ہوں کہ جب اپنا کافلہ ازم و یقین سے نکلے گا رستہ جہاں سے چاہیں گے وہیں سے نکلے گا مجھے حلیمہ کو ایک اور سب کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ